ٹائٹن نامی آبدوز ٹائٹینک کے ملبے کے پاس دھماکے سے تباہ ہوئی اس میں سوار پانچوں افراد فوری طور پر جانے گواہ بیٹھے اس بدقسمت آبدوز میں اینگرو کمپنی کے مالک شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا سلمان بھی جان بہاک ہوئے شہزادہ داؤد زراد تبانائی آئی ٹی اور ٹیلی کمیونکیشن سے وابستہ تھے ان کا خاندان ملک کے امیر ترین کاروباری خاندانوں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے ہم اپنے گھروں میں جو دودھ استعمال کرتے ہیں جس میں ترنگ، آلپر اور کچھ ڈیری پروڈکٹس ہیں آئیسکریم کی صورت میں وہ تمام کی تمام اینگرو فوڈز کے انڈر آتی ہیں اور یہ اس کے وائس چیئرمن تھے پاکستانیوں کا میارے زندگی اور ان کے لیے فلاحی اداروں میں بے شمار کام داؤد اور کمپنی نے کیے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز جس کو لمس کہا جاتا ہے اس میں سلمان داؤد سکول آف بزنس ہے جو کہ 1986 میں قائم کیا گیا اور پاکستان کے چند پرانے سکولوں میں سے ایک سکول ہے یہ بھی داؤد خاندان کے مرہون منت ہے اور اس وقت یہ اس کو سپونسر کیا کرتے تھے شہزادے داؤد کا زیادہ تر فوکس، ٹکنالوجی اور توانائی کے شعبوں پر تھا انہوں نے برطانیہ کی برمنگم یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد اس نے یونیورسٹی آف لوریڈا سے عالمی ٹیکسٹائل مارکٹنگ میں ماسٹرز کیا دو ہزار بارہ میں انہیں ورلڈ اکنومک فورم نے ینگ گوبل لیڈر کے طور پر منتخب کیا تھا اب بات کرتے ہیں شہزادے داؤد کے بیٹے سلمان کی شہزادے داؤد کا بیٹا سلمان گلاسکو یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ تھا اس نے ابھی اپنا پہلا سال مکمل کیا تھا اپنے والد کی طرح بیٹا بھی سائنس فکشن کی کتابوں کا پرستار تھا باپ بیٹے کی یہ جوڑی بڑی ایڈونچرس قسم کی تھی دونوں ہی کئی سالوں سے ایک ساتھ مختلف ایڈونچر کرتے آئے تھے اسی سوچ کے تحت یہ ٹائٹانک کا ملبا دیکھنے گئے شہزادہ داؤد کا اگر آپ انسٹاگرام دیکھیں تو انہوں نے بہت سی تصویریں اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں یہ پرندوں پھولوں اور قدرتی مناظر کی تصویر سے بھرا ہوا ہے آپ کو ان کی پروفائل پر ہمیشہ وزٹ کرتے ہوئے اور کچھ ایڈونچر کرتے ہوئے چیزیں ہی نظر آئیں گی شہزادہ داؤد کی بہن کا کہنا ہے کہ ان کا بھتیجہ اس سفر کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا لیکن فادرز ڈے ویکنڈ پر وہ اپنے والد کے ساتھ اس موت کے سفر پر روانہ ہوا عظم داؤد کے مطابق ان کا بھائی شہزادہ داؤد بچپن سے ہی ٹائٹینک کے جنون میں مبتلا تھا شہزادہ داؤد سیٹھ احمد داؤد کے پوتے اور حسین داؤد کے صحب دادے تھے ان کے دادا ایوب دور کے امیر ترین بائیس پاکستان کے خاندانوں میں شامل تھے اتنی زیادہ دولت ہونے کے باوجود یہ اپنی انسان دوستی اور سادگی کے لیے جانے جاتے تھے شہزادہ کے والد داؤد فاؤنڈیشن کے چیئرمین کی حیثیت سے پاکستان میں بہت سی خدمات سر انجام دے رہے ہیں یہ خاندان پاکستان میں ایجوکیشن اور ایجوکیشن کے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے آپ دوست میں مرنے والے شہزادہ داؤد کے والد حسین داؤد کراچی سکول آف بزنیز اور لیڈرشپ کے بورڈ آف گورنرز کے بانی اور چیئرمین بھی ہیں حسین داؤد اور ان کے خاندان نے پاکستان میں سہد کے شعبے میں اہم کردار ادا کیا ہے شہزادہ داؤد کے والد اور سلمان داؤد کے دادا حسین داؤد شوکت خانم کینسر ہسپیٹل کے بورڈ میں خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ راول بندی کے بین القوامی شہرت یافتہ الشفاہ آئی ہسپیٹل میں ٹرسٹی کی ذمہ داریاں بھی نپاتے رہے ہیں شہزادہ داؤد خود بھی ایک بہت زبردس قسم کے کاروباری شخص تھے یہ دو ہزار تین میں اینگرو کے بورڈ میں شامل ہوئے اور اپنی موت تک اسی کے وائس چیئرمن رہے انہی کی قیادت میں اینگرو پاکستان کی پہلی کمپنی بنی جس نے ورلڈ اکنومک فورم کی انٹرنیشنل بزنس کونسل کے زیرے احتمام ایک ایگریمنٹ پر دستخط کیے اسی معاہدے کے تحر سٹیکھولڈرز، کیپٹللزم، میٹرکس کے نفاس پر توجہ مرکوز کی گئی شہزادہ داؤد فانڈیشن کے فلاحی کاموں میں بھی پیش پیش رہا کرتے تھے انہوں نے سندھ کے شہر ڈھرکی میں خاد کا پلانٹ لگا رکھا تھا اس کے ساتھ وہاں ایک ہسپتال بھی قائم کر رکھا تھا اندرونے سندھ میں ساپ اور کتے کے کاٹنے کی ویکسینیشن ملنا انتہائی مشکل ہے لیکن ان کے اس ہسپتال میں یہ ویکسینز بلا معافظہ غریبوں کو فراہم کی جاتی تھی شہزادہ داؤد نے پاکستان میں بجلی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک سولر انرجی کے ساتھ انویسمنٹ بھی کی تھی اور یہ تمام کی تمام انویسمنٹ اینگرو کے پلیٹ فارم سے ہوئی اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑے فلاحی ہسپتال بھی چلا رہے تھے جس میں انسانی ازاکہ ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے یہی ٹرانسپلانٹ اگر ترقی آفتہ ممالک انڈیا، کینیڈا، امیرکا اور یورپ میں کروائے جائیں ان کی فید تقریباً ہزاروں ڈالرز میں بنتی ہے ان کی تمام تر کہانی سننے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ تعلیم اور صحت کے شعبے سمیت انفرمیشن ٹکنالوجی اور سولر انرجی پر کام کرنے والا پاکستان کا وہ نام تھا جو پاکستان کو ترقی کرتا اور پھلتا پھلتا دیکھ کر شاید اس کی جان میں جان آتی تھی اپنے میزمان یاسر شاومی کو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجٹل میڈیا نیٹ ورک ڈیلی پاکستان سے زیادہ دیجئے ہو دیکھتے رہے ڈیلی پاکستان اللہ حافظ